اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو الاقت تم مل لسانی یفقہ قولی لایانی باتوں سے بچنا قرآنی آیات اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا اور آپ میرے بندوں سے فرما دیجئے کہ وہ ایسی باتیں کہا کریں جو بہتر ہوں اس میں کسی کی دلازاری نہ ہوتی ہو کیونکہ شیطان دلازار بات کی وجہ سے آپ اس میں لڑا دیتا ہے واقعی شیطان انسان کا کلا دشمن ہے بنی اسرائیل آیت ترپن کا ترجمہ وقال تعالی واللزینہم ان لغوی مخرزون اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی ایک صفت یہ ارشاد فرمائی ہے کہ وہ لوگ بیکار لایانی باتوں سے حراس کرتے ہیں سورة المومنون آیت مردین منافقوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پر ایک مرتبہ تحمت لگائی بعض بھولے بھالے مسلمان بھی سنی سنائی اس افواح کے تذکرہ کرنے لگے اس پر آیت نازل ہوئی اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے تم اس وقت عذاب کے مستحق ہو جاتے جبکہ تم اپنی زبانوں سے اس خبر کو ایک دوسرے سے نقل کر رہے تھے اور اپنے مو سے ایسی باتیں کہہ رہے تھے جن کی حقیقت کا تم کو بالکل علم نہ تھا اور تم اس کو معمولی بات سمجھ رہے تھے کہ اس میں کوئی گناہ نہیں ہے حالانکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بڑی سخت بات تھی اور جب تم نے اس بہتان کو سنا تھا تو اس بہتان کو سنتے ہی یوں کیوں نہ کہا کہ ہمیں تو ایسی بات کا زبان سے نکالنا بھی مناسب نہیں اللہ کی پناہ یہ بڑا بہتان ہے مسلمانوں اللہ تعالیٰ تم کو نصیحت کرتے ہیں کہ اگر تم ایمان والے ہو تو آئندہ پھر کبھی ایسی حرکت نہ کرنا کہ بغیر تحقیق کے غلط خبریں اڑاتے پیلو سور نور آیت 15 سے 17 کا ترجمہ یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما یا اللہ جو مسلوم ہیں پریشان حال ہیں بیمار ہیں قرض میں ہیں بے روزگار ہیں محتاج ہیں ہم کی مدد فرما یا اللہ دنیا اور آخرت کی تمام خیر عطا فرما یا اللہ اپنے حلال میں سے دیجئے اپنے حرام سے بچائیے یا اللہ اپنے غیر سے بے نیاز کر دیجئے رحمتی کا یا رحم الراحمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سلام علیکم